بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میکبان نہائیت رحم والا ہے ہم چیپٹر سکس کر رہے ہیں جناز وی اناف پاکستان قائد عظم کا خواب اور پاکستان آج قائد عظم کا پاکستان بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے فیسنگ کہتے ہیں سامنا کرنا کسی چیز کو کسی چیز درپیش آنا نیومرس بے شمار great in number many یعنی پاکستان کی مشکلات بے شمار ہیں گرنے سے کاسر ہیں چیلنجز مشکلات جیسے اگر آپ آگے بڑھ رہے ہوں تو ہرڈلز آئیں تو پیارے بچوں سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ کرپشن ہے اس کے علاوہ illiteracy ہے medical problems ہیں poverty ہے لیکن سب سے بیسک چیز کرپشن ہے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں آپ اگر امانداری سے پڑھیں تو پھر ہی اور صرف خالی اپنے گریڈ پر دھیانہ دیں اپنے skill development کی طرف سوجہ دیں اگر ایک انجینئر ہے وہ امانداری سے اپنا کام کرے تو ہمارے پول نہ بار بار گریں اور اگر جو ہے teacher ہے وہ صحیح طرح سے پڑھائے اور ایک بزنسمن جو ہے وہ امانداری سے بزنس کرے وہ کوئی ایک ریڈی والا ہو ایک دکاندار ہو ایک مل اونر ہو وہ صرف اپنے پیسے بڑھانے کی طرف دھیان نہ رکھے بلکہ اپنی امانداری کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرے جائز نفع لے تو ہمارے مسائل حال ہو سکتے ہیں be kind and be truthful and your life will be fruitful اگر ہم ایک سچ کا رستہ اپنا لیں ہم ایک سوچیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے we have forgotten how much struggle ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے کتنی محنت کتنی جدوجہد اور کتنی کوشش کی Muslims had made under the dynamic leadership of قائدعظم محمد علی جنا جو کہ مسلمانوں نے قائدعظم کی متحرک leadership کے اندر کی قائدعظم جو ہیں وہ ایک true leader تھے جنہوں نے جو کہتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے forgotten out of mind بھول جانا جتنی مشکلوں سے ہم نے پاکستان لیا وہ ہم بھول چکے ہیں for struggle جدوجہد کوشش آپ دیکھیں کہ ہر بندے نے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں مال گنوائیا dynamic leadership متحرک قیادت تو قائدعظم جو ہیں جو کہتے تھے سکھرے تھے سچے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے we can overcome our present difficulties by following the قائد's golden motto ہم اپنی آج کی مشکلات سے قابو پاسکتے ہیں اگر ہم قائدعظم کے سنیری اصولوں پر چلیں قائدعظم کے سنیری اصول کیا تھے unity faith اور discipline unity کہتے ہیں اتحاد کو faith ایمان اور discipline تنظیم follow کہتے ہیں پیروی کرنا جو ہم اگر اپنے قائد کو دیکھیں تو وہ ان کا ایمان بھی غیر متزلتل تھا وہ کہتے ہیں نا کہ میں صرف ایک مسلمان ہوں میرا کوئی فرقہ نہیں اور قرآن جید میں بھی آتا ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو اور علامہ اقبال کا بھی شیر ہے اور اگر ہم اللہ پر trust کریں ہم مسلمان ہیں ہسپون اللہ وانیم الوکیل اللہ is sufficient farad ہم بینت کریں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں سیدھا اور سچا رستہ اختیار کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو discipline ہم نماز میں جس طرح اپنی لائنیں سیدھی رکھتے ہیں ایک امام کے پیچھے اللہ و اکبر کرتے ہیں اگر ہم یہ discipline اپنی باقی زندگی میں بھی لے آئیں تو ہمارے عادے سے زیادہ مسئلے تو ویسے ہی جو ہے وہ بد نظمی کی وجہ سے ہیں overcome قابو پا لینا تو ہم آرام سے ان پہ قابو پا سکتے ہیں اور present موجودہ وقت یعنی اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اس میں نہ تو ہمارے اندر امان نظر آتا ہے نہ ہی تنظیم ہے نہ ہی ہمارے اندر اتحاد ہے difficulties مشکلات اس لئے ہماری مشکلات بڑھتی رہتی ہیں ان کے حال ہونے کا کوئی سرہ نہیں ہمیں ملتا اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت ہم نے قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا چھوڑ دیا ہمیں سمجھ ہی نہیں اللہ نے ہمیں کتنا بڑا رتبہ دیا ہے ہمارا اللہ کون ہے جو ہمارا رازق بھی ہے خالق بھی ہے جو میں مشکلات سے نکالتا بھی ہے اور پھر اپ لین میک اپ لین اینڈ سٹک ٹو اٹ آپ جو ایک پلین بناتے ہیں اس کے اوپر عمل ضرور کریں کیونکہ خواہشیں ہزاروں خواہشیں کے ہر خواہش پہ میرے ارمان نکلے پر کم نکلے کیونکہ بندے کے پاس وہی چوبیس کھنٹے ہیں اس کے مطابق اپنی جو ضائع وقت ہونے والی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں اپنی زندگی سے اگوڈ مسلم انڈسٹینڈ قرآن اینڈ حدیث اگوڈ پاکستانی ریڈ اکبائل کوئٹری اگوڈ سٹوڈنٹ ڈو ہوم وقت ڈیلی اپنا کام روز کا روز کریں اگوڈ پرسن اٹ ہوم اینڈ ان سوسائیٹی ایک اچھے انسان بنے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ لے کے آئیں تو جو چیز آپ لوگوں کو بانٹیں گے وہ گھوم پھر کر آپ کے پاس واپس آئے گی ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں قائد عظم نے جو نصیحت یوت یا نوجوانوں کے کی تھی وہ کیا نصیحت تھی ورک 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 اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسس کام اور کام کام کریں اور کامیابی ہمارا مقدر ہے ریمیمبرنگ کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا ہم نے اپنے قائد کا جو موٹو ہے وہ بھی بلا دیا ہے ان کی ایڈوائس بھی بلا دیا ہے ایڈوائس کہتے ہیں مشورہ اور نصیحت اور قائد عظم نے ہمیں کیا مشورہ دیا تھا کام کام اور کام اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے اور آسانی کی رشوت کا ہم مال کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یود کہتے ہیں نوجوان کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ نوجوانی کا عرصہ ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا اقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو پیارے بچوں آج سے اہد کر لیں آپ نے اقبال کا شاہین بننا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں